2007 میں ایم این سی ایچ پرگرام شروع ہوا یہ پرگرام ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے شروع کیا گیا تھا اس میں دور دراز علاقوں میں جہاں ہسپتال کی سہولت موجود نہیں تھی وہاں پر ایم این سی ایچ کے ملازمین اپنا کام پوری امانتداری کے ساتھ سر انجام دیتے رہے احوالے کشمیر کے ساتھ میزمان عرفان اکرم پندرہ سال کے بعد جون دو ہزار بائیس میں تمام ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ کیا گیا بعد ازا تمام ملازمین نے دھرنا دیا جس میں ریجنل ڈیریکٹر ایم این سی ایچ ڈاکٹر فرض شاہین اور ہیلتھ منسٹر انصار عبدالی نے اس وعدے کے ساتھ دھرنا ختم کروایا کہ تمام ملازمین کو نارمل میزانیہ پر منتقل کروں گا اس وعدے کے ساتھ ہی ملازمین واپس گیونیو پر حاضر ہو گئے چھ ماہ کے بعد چھ دسمبر دو ہزار بائیس کو ایک نوٹفیکیشن کے ساتھ ہی ان تمام ملازمین کو بغیر تنخواہ کے فارق کر دیا گیا موسیقی 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 جب آپ نے پہلے اتجاج کی کال نہیں دی ہوئی تھی اس وقت وزیر اعظم سرطاق تنعیر علیہ صاحب نے خود مجھے میں گاؤں میں تھا آپ نے حلقے میں تو وہاں سے مجھے خصوصی طور پر بلا کے انہوں نے مجھے یہ عدائت جاری کی تھی کہ آپ فوری طور کے اوپر اس کا فائل وقت مکمل کریں چونکہ ہم اس کو نامر مزانیہ کے اوپر لانے کے حوالے سے جو ضروری کمات ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پہلوں بھائیوں کو اور یہاں پہل چونکہ بانگ دول میں ساری بات ان کیمرہ کر رہا ہوں آف کیمرہ بھی اور ان کیمرہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ساری کفتموں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ سارا فائل ورک انشاءاللہ آپ تمام جو بہنے اور بھائی ہیں اور جو ہماری بچی ہیں آپ سب کو کسی صورت آل میں بھی بے روزگار کرنے کے لیے اعزاد حکومت جیسے جمعہ کشمی اتیار نہیں ہے آپ اپنے آپ کو نامر مزانیہ کے اوپر جس طرح آپ تعلیم ملازم کی اسی طرح انشاءاللہ ملازم تصور کریں اگر کہیں کوئی کمی کتائی کوئی رکاوٹ اور مسئلہ بھی ہوا پہلی بات ہے مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں ہے اگر ہوا میں ڈی جی صاحب اور سکتی صاحب ہم سارے آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ کے اٹھال میں انشاءاللہ شامل ہوگے اسی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ باقی یہ سارا معاملہ تو آپ کا انشاءاللہ تاہ ہو گیا لیکن ایک کام آپ نے ضرور کر رہا ہے وہ کام یہ کہ ہم سارے اپنی اپنی عزت اپنے اپنے تمام معاملات کو طور پر لگار پر آپ کے حق میں آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں کل جب آپ لوگ نامر مزانیہ کے اوپر ہوں گے تو پھر ازاد کشمیر بھر میں آپ نے پہلے سے دو تین چار کنہ زیادہ کام کر رہا ہے تاکہ میری بھی اور آپ صاحب کی جوزیں دو سکتے اس جسلے میں بکھرہ صاحب کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ ہمارے جو خزانے کے وزیر ہیں ماجد صاحب انہوں نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا ساتھ ہی ساتھ پوری کیابنٹ میں ہمارے جتنے بھی منسٹرز تھے معاملے خصوصی اور اٹوائزرز تھے کسی ایک بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نارم مزانیہ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اس قد میں موجود ہوں چھتر چو کے اندر اور یہاں پر محکمہ صحت کے ملازمی اعتجاج کر رہے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے آخر کیا مطالبات ہیں اور کس وجہ سے یہ اعتجاج کر رہے ہیں کیا نام آپ اسلام علیکم میرا نام سائم عزیز ہے میں سیمیج مظفر آباد میں ٹکنیشن ہوں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں یہاں پہ یہ بات ہمارے ساتھ منسٹر انصر عبدالی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ آپ تمام ملازمین کو ہم پرمنٹ کریں گے یہ بات بول کے ہمیں یہاں سے انہوں نے دوخہ دے کے ہمیں یہاں سے انہوں نے اٹھایا اور آج انہوں نے ہمیں رات و رات نوٹفکیشن جاری کر کے ہم سب کو فارق کر دیا یہ فارق کر کے انہوں نے ہمیں صرف دوخہ نہیں دیا ہمارے جسم سے ہماری رویہ کھینچی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں اس ٹام پہ بوکھے پڑے چھے چھے مہینے سے یہ لوگ ہمیں سہلیاں نہیں دیتے تھے اس کے بوجود ہم جوب کرتے تھے اس امید پہ کہ یہ ہمیں پکا کریں گے پکا کرنے کے بجائے سہلی دینے کے بجائے ہم سب کو انہوں نے فارق کر دیا یہ چھوٹے یہ عورتیں ساری آپ کے سامنے میں کہتی ہوں سیکٹری مالیات میڈم فرد کے لیے انتہائی شن کی بات ہے جو عورتیں روڈ پہ آئیں گے یہ عورتیں بغیر میں کہتی ہوں کس سے بھی سارے کہ آج ہم لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے ہم لوگ کہ اگر فوری طور پہ ہم سب لازمین کو بال نہ کیا گیا ہم لوگ سمبلی کا گراؤں کریں گے ہم لوگ روڈ بلاغ کریں گے اور جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا ہم لوگ یہاں سے پیچھے نہیں اٹھیں گے مجھے بتائیں آپ کو چھے ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تو آپ لوگ کیسے سروائف کر رہے ہیں سر سروائف کیا کبھی ایک سے کرزہ اٹھاتے ہیں کبھی دوسرے سے اٹھاتے ہیں اس امید پہ اٹھاتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ہمیں سہرلی ملے گی آپ کو دیں گے دوسرے کو کہتے ہیں ملے گی آپ کو دیں گے کرزے والے لوگ ہمیں کال کر کے کہتے ہیں آپ کی جاب فارغ ہو گئی آپ کرزے کہاں سے دیں گے ہم لوگ ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے ہر صورت میں اپنی جاب آصل کر کے رہیں گے اور ہماری سہرلی بھی چھے مہینے کی ہمیں ہر صورت میں ان کو دینی ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور آپ کو کون سا سپیشن میں مجھے چوتھا سال شروع ہو رہا ہے میں امبور ہسپیٹل میں ایز ای نیوٹریشنل کونسلر ہوں عرصہ تین سال سے میں وہاں پہ سروسز دے رہی ہوں ایز ای نیوٹریشنل کونسلر ہونے کے باوجود میں تمام سٹاف تمام وارڈوں میں لیبر ایمیرجنسی میں جہاں بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی تو یہ مجھے لگاتے تھے میں ہر جگہ پہ ڈیوٹیز کی ہیں میں نے لیکن یہ کہ ابھی جو پیچھے انہوں نے جون میں جون کے بعد نے کہا جی بجٹ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے دھرنا دیا یہاں پہ اسی جگہ پہ بیٹے تھے جولائے میں اسی جگہ پہ ہمارے پاس میڈم فرد شہین آئی ہے انسار عبدالی صاحب آئی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سب اپنی آپ کو ایک پرمنٹ سٹاف کے حسیت سے سمجھیں اور آپ لوگ اپنی ڈیوٹیز انجام دیں آپ لوگ جو ہیں سارے پرمنٹ ہیں آپ جائیں آپ دھرنا ہتم کریں آپ نے یہاں سے آگیا اور کچھ بھی نہیں کرنا وہاں جائیں کتنے دن کا دھرنا تھا آپ کا وہ یہ ہمارا ایک ویگ ہم نے سٹرائک کی تھی پھر لاشٹ ٹائم ہم سارے جو ازاد کشمیر آل ڈسٹرک سے آئے ہوئے تھے ہمارے پاس بندے یہاں پہ ہم نے دھرنا دیا تبتی دوب میں ہم سب یہاں پہ بیٹھی رہی ہیں ہمارے ساتھ کچھ ایسی ہماری بہنیں جو اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والے بچوں کو ساتھ لے کے آئی تھی وہ اس تبتی دوب میں بیٹھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ اور پھر جب منسٹر صاحب آئی انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی کہ آپ لوگوں بلکہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس ساری چیز ہے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو آج ہی سے نارمل سمجھیں اور آپ لوگ اپنی ڈیوٹیز پہ جائیں آپ لوگوں نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی ہے بے فکر ہو جائیں ہم لوگ اس کا کوئی حال نکالیں گے اور اس کے بعد چھ ماہ سے ہمیں کوئی انہوں نے تنخواہ نہیں دیئے عرصہ چھ ماہ سے ہم جاب کر رہے ہیں جب بھی ہم پوچھتے تھے پروسیس لگا ہوا ہے پروسیس لگا ہوا ہے سیکرٹری مالیات کے پاس آپ کی فائل گئی یا فلان جگہ پہ گئی ہے اس طرح سے ہمیں ٹالتے رہیں اور ہمیں ڈیوٹیز دیتے ہیں 24x7 ہم ڈیوٹی دیتے رہیں کوئی بندہ بھی ہم میں سے کسی نے یہ چیز نہیں سوچی ہے کہ ہمارے پاس کرایا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہماری کچھ ایسی ماہیں بینیں جو اتنے دور سے آتی ہیں اتنے دور سے چل کے آتی ہیں جن کے پاس اگر کرائے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ چل کے آتی ہیں لیکن اپنی ڈیوٹیز پہ وہ پہنچی ہیں اپنا کام انہوں نے سر انجام دیا ہے لیکن نجے اس بات سے بہت زیادہ ہم سارے لوگ جو ہیں بہت شوق میں کہ یہ اچانک سے ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمیں ایک سوستاسی یہ جو کانٹیجنس والے ان سب کو انہوں نے ایک دم سے فارق ہے بغیر کسی پہے کے بغیر کچھ کے تو یہ بہت بڑی ننصافی ہویا ہمارے ساتھ اچھا آپ لوگوں نے اپنی ڈیوٹیز کی ہیں آپ پانچ مہینے چھ مہینے بلکہ چھ مہینے ہونے والے ہیں آپ کو بھی تنخواہ بھی نہیں ملی ہے اور آپ جب تنخواہ کا تقاضہ کر رہی ہیں تو تنخواہ بھی اب وہ ٹال مٹولی کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے ایسا ہوا میں بھی اس میں ہو سکتا ہے چونکہ پہلے ہم نے جب سٹرائک کے بعد ہم نے پھر پلین کیا کہ ہمارے دھرنا ہوگا سٹرائک ہوگی پھر ہمارے جو سینئر کیادت انہوں نے ہمیں کہا جی کہ منصر صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے منصر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے منصر صاحب نے یہ چیز کہی ہے کہ آپ لوگ ابھی سڑکوں پہ نہیں نکلنا آپ لوگ انہیں ابھی ہڑتال نہیں دینی ہے آپ لوگ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا پھر ایک ہفتے کے بعد انہوں نے کہا کہ یکم کو ہم جو ہے یکم ستمبر کو پھر ہم بات کریں گے یکم سے پھر تین پہ بات گئی اس طرح سے وہ ہے کہ ایک ویک کا ٹائم لیتے رہے ہم سے اور ٹائم لینے کے بعد بھی انہوں نے ہمیں کوئی ٹھوس آنسر نہیں دیا اور اس کے بوجود انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ سب ہورے ہیں پروسیز چل رہے ہیں پھر بیچ میں کہا جی یہ الیکشن کی وجہ سے جب امران حان صاحب زفرہ وعد آ رہے تھے تب جب ہم دھرنا دینے تھا ہمارا پروگرام تھا کہ ہم لوگ دھرنا دیں گے سارے لوگ تیار تھے پورے ذات کشمیر کی لوگ آئے تھے لیکن تب ہمارے سینئر کی عادت نے کہا کہ آپ لوگوں نے بلکل بھی یہ نہیں کرنا جب منیسٹر صاحب نے کہا کہ یہ امران حان صاحب واپس جائیں تو پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے اچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے سربس کرتے ہیں میرا نام گلزے بے مجھے دس سال ہو گئے سربس کرتے کرتے ہیں دس سال آپ نے کون سے سریشن پر کام کیا ہے یہ امور ایمس میں کیا ہے اور سب وارڈا میں کیا ہے ریبر اروم سلے گا اوٹی اپریشن ڈیٹر ساری ہیں سب وارڈا میں کیا ہے اور نیٹ مارنا نیم نے تینے شیفٹیں کی ہیں ابھی بعد یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہماری عمرے ختم کر گا آج اینڈ بیان جا ہمیں فارقی کا لیٹر دیا ہے آٹھ ماہ ہمارے یہ ہو گئے کوئی آٹھ چھوٹے چھوٹے بچے ہم کدھ جائیں گے ہماری سہلے بھی نہیں ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہم سے جون سے انہوں نے اتر ابھی تک انہوں نے کروائی ہے کہ آپ کرو ہم آپ کو نہیں نکالیں گے ہم نے کیا سے کون سا جلم کیا ہے ہم ہمیں ہم سے ڈیٹی ام بھی کروائی ساکتر ہل نے کہا وزیاسب صاحب نے کہا ہم آپ کو نہیں نکالیں گے ہمیں کیوں نکالا جا رہے ہیں ہمیں کیوں نکالا جا رہے ہیں بس ہمیں یہ بتا دیں ہم ساہل کی زبان ہوتی ہے کلمہ ہوتا ہے زبان ہوتی ہے ایک زبان پر بندہ کھڑ ہوتا ہے کہتا ہے بھائی ہماری ایک زبان ہے ساکتر صاحب نے ہمیں کہا وزیاسب صاحب نے ہمیں کہا کیوں ہمیں نکالا ہمیں کیوں دھوکہ دیا عرصہ نو سال سے آپ ڈیوٹیز کر رہی ہیں نو سال کے بعد آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فارق کر دیا ہے ٹھیک ہے چھ مہینے آپ لوگ کام کر چکے ہیں تنخائیں بھی نہیں ملی ہیں ہمارے ساتھ ایسی ہوتا رہا ہے چھے چھ مہینے ساتھ ساتھ میں نے ماری سلسل کی نہیں آتی تھی ہم لوگ اسے ڈیوٹییں کرواتے تھے اور ہفتے میں ہماری ڈیوٹی آگے پیچھے کرتے ہیں ہفتے میں ہماری ڈیوٹی میری ڈیوٹی 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 ہوتی تھی ایوننگ نیٹ سبو آٹھ دو سے لے کہ میں سبو آٹھ بجے تک ڈیوٹی کرتی تھی اور اس وقت میرے گھر میں معزور بچہ سی پی چیل پڑا ہوا ہے چار اس کو میڈیسن میں دیا رہی ہے اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا میرا بچہ آئی تیسرے دن ہے اس کو ایک ٹائم دودھ ملتا ہے دو گنڈے کے بعد میں اس کو دودھ دیتی ہوں اگر اس کو چھے سنویں دودھ کی نہ دو وہاں بچے کی دیتھ ہو جاتی ہے شگر اس کا کام ہو جاتا ہے بی پی اس کا کام ہو جاتا ہے یہ کم زندہ آیا ہے ہمارے خمیٹی کے جو میروںر ہیں وہ زندہ آر ہیں ہمارے گھر میں ایک دکندار کے پاس جاتی ہوں ایک کلو ہٹا لے کے جاتی ہوں سبزی نہیں ہوتی ہے سالوں نے منایا تو روٹی نہیں ہوتی ہے چاول نہیں ہوتے کیا ہم لوگ بچوں کو کیا کھلائیں گے اور اس بچے کو میں کسی کو دو ہی کان سے لے کے دوں گی اس وقت میں میرا ساتھ آٹھ سار پیر نیچے میڈیکل سٹور کا بننا ہوا ہے پندرہ زار پیر میرے دکار والے سوڈا کا بننا ہوا ہے سب ہو گیا کہتا آپ کا جو میٹ میں ہے فارق ہو گیا ہے آپ ہمیں پیسے کان سے لاکے دیں گی ہمیں نہیں پتہ جیدوں سے پیسے لاکے دیں ان کا کیا موقف ہے کیا کہیں گے سر میرا موقف یہ ہے کہ پہلی بات ہمیں جب پروجیکٹ ختم ہوا ہے جن کو ہمیں فارق کرنا چاہیئے تھا اب ان لوگوں نے ہمیں فارق نہیں کیا اب چھے مینے ہوگے نوکری دلا کے بارہ تیرہ سال میری سروس ہے نوکری دلا کے ملدہ ڈیوڈی کروا کے آج ہمیں یہ لیٹر دے رہے ہیں کہ جی آپ فارق ہو گئے ہیں ابھی انہوں نے ایسے نہیں کرنا چاہیے جب ہمارا ترنا ہوا ہے یہاں پہ اس وقت اس وقت جو ہے نا ادھر ملدہ ترنے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سیکٹری آئیں سیکٹری ملیات آئیں وہ جو بھی سینئر لوگ آئیں انہوں نے ہمارے ساں وضع کیا تھا انہوں نے ہمارے ساں وضع کیا تھا کہ جی ایک دن کی جس کی سروس ہے ایک دن جو ام ایسی ایج میں ہے اس کو فارق نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کنٹی جانٹ ہے چاہے وہ کنٹکٹ پر ہے جو بھی ہے آج اس کے بعد یہ چلتا رہا چلتا رہا آج ہمیں جو انہوں نے فارق کر دیا ہے اور ان کو فارق نہیں کرنا چاہیے ابھی ہم نے یہ کیا کہ اس وقت چھے مینے کا اندازہ لگا لیں کہ ملے سے تیس چیلیز آر کا سودہ آتا ہے گھر کا تو آپ نگا لیں اندازہ لکھڑ لکھڑ پر دکاندار کا ہو گیا وہ ہمیں جانل دے گا گھر اچھا میں جو بتایا ہے ایم این سی ایچ کے جو تھے جتنے بھی ملازمی سے سب کو فارق کر دیا گیا یا اس میں بھی پسند نہ پسند کا ہے کوئی اس میں صرف کنٹکٹ ہم نے یہ سنا ہے جی کنٹی جانٹ کنٹی جانٹ بھی جو ہے باقی طور ریکارڈ کا میں نہیں پتا کہ کون سے کون سے یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ تین سو بندہ جو ہے وہ فارق کر دیا جو کنٹی جانٹ تھا تو باقی طور کنٹکٹ میں وہ بھی فارق نہیں کیے تو مجھے بتائیں آپ نے آپ کو پتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو چکا ہے کونسنٹ بھی منتخب ہو چکے ہیں کیا آپ نے اپنے اس علاقے کے اندر سے کونسنٹ سے بھی بات کی ہے ہم نے کیا ہم نے کیا جو پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہیں ہم نے ان سے بھی کیا بات تو وہ بھی ہم نے یہی پہلے سارے دے رہے تھے کہ جی آپ کو ملک جو انہیں ختم ہو جائے یہ لیکشن ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کو پکے کیا جائے گا ہو جائے گا تو آج وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی ہم کہہ کر سکتے ہیں وہ جا آپ کے محکمہ ہیں محکمہ سے بات کریں تو اس وقت میں ہم نے یہ سنا تھا جو ہمارے زریعظم ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ایک دن بھی جس کی سروس ہے اس کو پکے کیا جائے کسی کو بھی فارغ نہیں کریں گے وہ لحظہ ترنہ ختم کرنے ابھی ہم نے ترنہ ختم کر دیا تو سارے سنیر لوگ جو ہمارے دفتر کے تھے باقی وہ سارے ادھر تھے انہوں نے کمنٹ کمنٹ کیا ہے اس کے بعد ہمیں جو انہوں نے فارغ کر دیا تو ہم سروس کرتے رہے ہیں ابھی چھے بھی نہیں ہو گئے ہمیں سروس کرتے ہوئے اور کرزیں اٹھا رہے ہیں گھر سے آ رہے ہیں موٹ سیکل ہے اس پہ آتے ہیں اس کا خرچہ گھر کا خرچہ آپ دکھا لیں انتاظہ ابھی دس بارہ آدمی یا پندرہ آدمی گھر کے کھانے والے ہیں تو کیسے جیئیں گے ہم سمیر بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہو گئی ہم پہ جاب کرتے ہوئے سر مجھے چار سال ہو گئے میں سی ایم ایچ میں لیبارٹی ٹیکنیشن تھا مینسیج کے طرف سے چار سال سے ہم دن رات اپنی چوبیس کنٹے ڈیوٹییں سر انجام دے رہے ہیں تو حکومت وقت اور ہماری ریجنل ڈریکٹر صاحبہ کی نیان صحفی کے یہ عالم ہے کہ کل چار بجے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بلا تنخواہ میں چھ ماہ سے انہوں نے تنخواہ رکھ کر ہمیں فارغ کر دیا ہے تو پچھلی بار جب درنا ہوا تھا ہمارا ہے جون میں ہم نے درنا دیا اس درنے میں مینسٹر ایل صاحب آئے ڈی جی ایل تھا ہے ہماری ریجنل ڈریکٹر صاحب آئیں اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ کوئی بھی ملازم اپنے آپ کو فارغ نہ تسلیم کرے آپ سب لوگ نارمل پر موجود ہیں ہم آپ نے سب کو نارمل پر شفٹ کر دیا ہے اور آپ نے اپنے ڈیوٹیاں جاری رکھنی ہیں جب یہ کہا گیا تو کیا اس دران آپ کو کچھ اس طرح آپ کے پاس ثبوت ہے جو انہوں نے دیا ہوں وہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ میں آن کیمرہ یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں ڈرچپ کرنی کہہ رہا ہوں میں میڈیا پر سریاں میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ بات ہمارے پاس موجود ہے یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کاغذی کاروائی نہیں صرف بیان تک ہے صرف بیان تک ہے کاغذی کاروائی کوئی نہیں کی اور ہمیں آج چھ مینے بجل میں میں انہوں نے فرضی طور پر شامل کیا گیا اور ہمیں ہر ماہ میں یہ لارہ دیتے رہے کہ آپ نارمل پر رہے ہیں بس جوڑیاں جاری رکھیں آپ کو بچٹ میں جب آپ کو شامل کیا گیا تو اس کے لئے ایک فنڈ بھی رکھا گیا ہوگا کیا ایسا ہے جی دو ست ستر بلین انہوں نے ہمارے لئے فنڈ مختص کیا تھا اور اب ازاد حکومت ریسے جب مکشمیر سرداد تنویلی علیہ صاحب نے نوٹس لیا نوٹس لینے کے بعد ہمیں انہوں نے بجل میں شامل کیا جب ہم ایجے کے فرضی ایجے کے بجل میں شامل ہوئے ہمارے لئے دو ست ستر بلین بجل مختص ہوا تو آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل فارغ ہیں اور ہمیں نوکری سے فارغ کر کے ہماری ڈائریکٹر صاحب ابھی چھپ گئی ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں وہ بھی دفتر میں موجود نہیں ہیں تو ہمارا خدارہ عزیزمزاد حکومت ریسے جب مکشمیر سرداد تنیر علیہ صاحب منیسٹر ہیل صاحب ہم ان سے رکیش کرتے ہیں خدارہ ہمارے حال پر رحم کریں ہماری جواب بال کی جائیں ہماری تنہا کی ادائی کی جائیں اچھا اکیس ڈھون کو جو آپ کا یہاں پر درنہ تھا اس دن کیا ایسا ہوا تھا مہم فرد خود آئے منیسٹر صاحب خود آئے ادھر آ کے ساجت عزیل صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے درنہ کو ختم کر دیں ختم کر دیں ان ملازمین کو ڈویٹی پر حاضر کر دیں حاضر ہو گئے ہم چھ مہینے ہم لوگوں نے ڈویٹی کی ہیں آج میرا قرائے چوبیس ہزار رپیہ ہو گیا چار مہینے کا میرے کمرے کا قرائے میں قرائے پر رہتی ہوں میرے دو بچے میں ان کو بھوکے سلا کے ڈویٹی پر آتی رہی ہوں کیا صلاح دیا انہوں نے ہم لوگوں کو چار سال میری سروس ہو گیا چار سال پورے میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا آج دن تاک ہمیں سکون کی ترخواہی نہیں ملی سات مہینے کے بعد ملتی رہی ہے چھ مہینے کے بعد ملتی رہی ہے ہم کرزہ اٹھا اٹھا کے کھاتے رہیں یہ کونسا طریقہ ہے ڈویٹی کروانے کا یہ کونسا حق ہے کسی کو دینے کا آپ بھی مظفرہ باس پیشن کے اندر جاب کر رہے ہیں جی اسلام علیکم سر پہلے تو میں کلٹو چینل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہماری نیوز چلا رہے ہیں میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سر میں میں آفز امن سی ایچ کے ریجنل آفز کا ملازم ہوں سر تو سر پہلے بھی ملازمین کو ہمارا درنجھ لگا تھا یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جون میں تو سر اس طرح بھی ہمارے ساتھ یہ کیا گیا کہ سر ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو ایک کسی ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا چاہے وہ ایک دن کا بھی کیوں نہ ہو اس میں منسٹر ہیلٹ بھی آئے تھے ہمارے ڈی جی صاحب بھی آئے تھے ہماری ریجنل ڈریکٹر میڈم ڈاکٹر فارج شہیند صاحب بھی آئی تھی اور اس کے بہوجود سر انہوں نے منسٹر صاحب نے ہمیں کہا تھا اسی دن سے آپ اپنے ڈیپٹیوں پر چلے جائیں اور آپ کو کوئی نکالا نہیں جائے گا اور آپ کو تنخواہ دی جائے گی اور سر چھوہ ماہ جب ہمارے پورے ہوئے تو سر ہمیں آئی نوٹس فارغی دی جا رہا ہے اور ونڈ منٹ کی تنخواہ وہ بھی دینی گئی ہے وہ بھی سر ہمیں لارے لگائے جا رہے ہیں سر یہ مرصد بہت بڑی ذہتی کی جا رہی ہے سر یہ کون سن صاحب ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں فارغ کر دیا گیا ہے اگر آپ لوگوں نے فارغ کرنا تھا تو پانچ ماہ پہلے کہا تھے ہمیں پانچ ماہ پہلے بتاتے ہیں ہم حدار لے لے کے اپنے بچوں کو جو ہے تو گھر جو سارا سودہ لے کے جانا ہوتا ہے حدار لیتے ہیں سب سے تو ہم کیسے ادائیگی کریں گے سی ایم ایچ میں ہمیں جو ہے تو گھر کی طرح کام کرایا جاتا ہے نہ ہمارے پیچھے سے کوئی بولنے والا ہے مجھے بتائیں پانچ ماہ آپ کام کر چکی ہوئی ہیں ساری خواتین اور جتنے بھی بندے فارغ ہیں اور پانچ ماہ کے بعد اب ان کو خیال آیا اور انہ نے آپ کو فارغی نوٹس دے دی ہے ٹھیک ہے کیا آپ لوگوں نے اپنی ڈیوٹیز کی تھی جی ہم اپنی جو ہے تو ڈیوٹیز بقائدگی سے کرتے رہیں گے جیسے ہماری ایگننگ نائٹ ہم ٹوئنٹی فور آر سروس دیتے رہیں تو پھر بھی ہمارے سا یہ زیادی کی جاری ہے آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ فارغ ہیں کہ کسی بھی ہماری جو دور دراز علاقے میں جو ہماری بہنیں جو ہیں مائن جو ڈیوٹیاں کر رہی ہیں وہ ٹوئنٹی فور آر سروس دے رہی ہیں تو آج ہمیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارغ ہیں کس لیے فارغ ہیں ہمیں کس لیے جہاں سے نکالا جا رہے ہیں آج یہ کہہ کہ آپ لوگ جو ہیں تو ہماری طرف سے فارغ ہیں کل ہمیں ورسہ پہ یہ نوٹیفکیشن بتائے گی کہ آپ لوگ فارغ ہیں جو ہے تین سو ملازم فارغ ہیں ہمارے ساتھ زیادی ہو رہی ہے ہمیں انصاف دیا جائے میری وزیراعظم ازاد کشمی سے ہلتماس ہے کہ وہ ہمارے مسئلے پہ غور کریں نہ کہ جو ہے اپنی کمپین چلاتے رہیں ہر جگہ پہ جاتے رہے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے اچھا آپ کونسیس پیشن میں جواب کر رہی تھی اور مجھے یہ بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مظفربات ڈیویجن میں جو پی ٹی آئی کا جو ریزلٹ آیا ہے بلدیات کی الیکشن میں کیا اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں اسلام علیکم میرے نام شاہرز بشیر ہے میں بی اچی لمیو پٹیا میں ہوں سر اس کا تو میڈم فرش ہے جب جون میں آمی در آئے تھے تو وزیر سید اور میڈم آئی تھی انہوں نے کہا کہ بیٹا ہماری عزت کا بھی حیال کرو ہم آپ کی عزت کا حیال کریں گے اس ٹائم ہم نے ان کی عزت کا حیال کیا آج ہمیں ہماری عزت کا کوئی حیال نہیں ہے کبھی ان کی بیٹی اس طرح روڈ پہ آئے تو ان کو کیسا لگے گا ہم کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں ہماری عزت نہیں ہے غریبوں کا یہ ہی ہوتا ہے جب ان کا مطلب ہوتا ہے وہ اڈلین کے لیے پہنچ جاتے ہیں جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے پھر ہماری ضرورت ہی نہیں پڑتی ہماری ہر جگہ ہم ان کے ساتھ کھڑ رہے ہیں جب کرونا آیا تو لوگوں نے چھوٹیاں کی ہم لوگوں نے ڈیوٹیاں کی گھنٹا گھنٹا چال کے ہم لوگ آتے اتنے دور سے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے دودھ پلانے والے بچے چھوڑ کے یتیم بچوں کو ہم گارہ میں چھوڑ کے آتے ہیں تو ان کا شرم نہیں آتی چھے مہینے سے ہی ہمیں سیلری نہیں دیتے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کو فارق کر دیا گیا کس بنا پہ ہم کو فارق کر رہے ہیں ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم لوگ ڈیوٹیاں کر رہے تھے ٹائم پہ آ رہے تھے نارمل والے کبھی آتے ہیں کبھی آتے ہی نہیں ہم لوگ آتے ہیں جا بھی جائیں تو ایمین سی ایچ والے آئیں ایمین سی ایچ والے آئیں ایمین سی ایچ والوں نے اتنا گناہ کیا ہے کہ وہ ڈیپٹیاں ٹائم پہ کرتے ہیں مجھے بتائیں کیا انہوں نے جو کہا تھا کہ ایک مہینی کے تنخواہ بجوائیں گے کیا وہ بھی بجوائی ہے کہ وہ بھی نہیں بجوائی ہے نہیں ایک مہینی کے تنخواہ سے کیا بنتا ہے ہم جہاں سے دکندانوں سے سودہ لے کہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کون سے ایک مہینی کے تنخواہ ہم کام پہ دیں گے دودھ والوں کا دیں گے ان کو بھید کے طور پہ دیتے ہیں جا کے اپنے ملازموں کا دیں جو وعدہ کیا گیا تھا وہ جون میں آپ کو مستقل کرنے کا کچھ ایسا تھا تو پھر جون گزر چکا ہے تو ابھی تک آپ لوگ خاموش رہے کیوں سارا میرے سینئر افیس ران سیکرٹی صاحب خود یہاں پہ تنویر علیہ صاحب کا بھی میسج آیا کہ ان 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 اس پورے دپارٹمنٹ کو ایمین سی کے پورے پرگرام کو ہم نارمیل منظرانیوں پہ لے جائیں گے اور ہمیں سینئر جب ایک سینئر حکم دیتا ہے کہ جائے آپ سنٹر پہ کام کریں پہلے ہمارے سار یہ وعدہ کیا کہ آپ کے چولے جلائیں گے یہ چولے جلانے کا کون سا انصاف ہے سر آپ لوگوں کی ماں بینے ہوں گی بیٹھیں ہوں گی آپ کا گارہ ہوگا آپ بھی اس سے زیرہ ہمیں چھ مند سے لارے لپے لگاتے رہے آج سیلری ہوگی آج آپ نارمیل منظرانیوں کام کر رہے ہیں نوٹفکیشن ہوگا تب آپ کو سیلری ملے گی لیکن آج تک ہم نے کچھ نہیں دیکھا حکومت آزاد کشمیر روزگار فراہم کرنے میں مکمل ناکام ایم این سی اچ کے سیکڑوں ملازمین کو رات و رات فراغت کا پروانہ تھما دیا گیا ملازمین کا یہی کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں حکومت نے ہم سے ہمیں جانسہ دے کر ڈیوٹی کروائی اور بلدیاتی انتخابات میں مطور نتائج حاصل نہ کرنے کی بنیاد پر ملازم سے فارق کر دیا گیا ضرورتی سمر کی ہے کہ ملازمین کو فوری طور پر نارمل میزانیوں پر منتقل کیا جائے اور گزشتہ چھ ماہ کی بقیہ تنخواہ فوری طور پر ادا کی جائے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بچائے جا سکے کیمرہ میں راجہ دانیال کے ساتھ عرفان اکرم کو دے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پرگرام میں جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ